بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میں محمود عبداللہ خان ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے وہ کون سے افراد یا اشخاص ہیں جن کے لیے اسلحہ لائسنس کے حوالے سے پابندی نہیں ہے یعنی وہ تمام ڈاکومنٹس جو ہم عام طور پر اسلحہ لائسنس حاصل کرنے کے لیے درخواست کے ساتھ لگاتے ہیں مسال کے طور پر پولیس کیریکٹر سرٹیفیکیٹ اس کے علاوہ ایفیڈیویٹ اٹیسٹڈ بائی نوٹری پبلک جس میں پوری تفصیل ہم لکھنے کے بعد اس کی تصدیق کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکس ریٹرن ڈاکومنٹس جو فروم ایف بی آر سے ہوتے ہیں وہ یا ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ جو ہے اس کا سٹیٹس وہ بھی نہیں اور اس کے علاوہ ویپن ہینڈلنگ سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ بھی نہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جب کوئی بھی پاکستانی شہری آل آور پاکستان کا اسلحہ لیسنس حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی درخواست کے ساتھ منسلی کر کے لگا کے درخواست فائل کرنی پڑتی ہے تو پھر وہ اسلحہ لیسنس حاصل کرنے کے لیے ٹرائی کر سکتا ہے لیکن کچھ اشخاص پاکستان میں ایسے موجود ہیں کچھ افراد ایسے موجود ہیں جن کے لیے ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف ان کو اپنی فائل کے ساتھ اپنا شناختی کارڈ ساتھ لگانا پڑے گا یا پھر اگر وہ کسی دپارٹمنٹ میں جس میں اپلائی ہیں ایمپلائی ہیں تو اس انسٹیوٹیشن سے یا اس آرگنائزیشن سے جو ہے وہ ایک سرٹیفیکیٹ ان سے لیں گے کہ آپ ادھر ایمپلائی ہیں اور پھر وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اب میں ان افراد کے بارے میں بتا دوں کہ جو افراد بغیر کسی ڈاکومنٹ کے پاکستان سے آل آور پاکستان آرمز لائسنس حاصل کر سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے دی پریزیڈنٹ آف پاکستان نمبر ٹو دی پرائیم منسٹر آف پاکستان چیرمن سینٹ سپیکر نیشنل اسمبلی چیف جسٹس آف پاکستان اور ججی سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے تمام ججیز اس کے علاوہ گورنر اور چیف منسٹر فیڈرل منسٹر جتنے بھی ہیں میمبرز آف سینٹ نیشنل اسمبلی کے میمبرز یعنی ایم این اے اور ایم پی اے اور اس کے علاوہ آزاد جمہو اور کشمیر اور گلگیت بلتستان کے جتنے بھی میمبرز ہیں وہ تمام مستثنہ ہیں ان تمام ڈاکومنٹس کو پروائیڈ کرنے سے اور اس کے علاوہ آفیسر جو انیس بیس سکیل کے آفیسر ہیں وہ بھی اس سے مستثنہ ہیں تو یہ وہ تمام افراد ہیں جن کو اسلح لائسنس حاصل کرنے کے لیے اپنی فائل کے ساتھ یہ ڈاکومنٹس نتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف اپنا شناختی کارڈ ساتھ لگائیں گے یا پھر اپنے کنسرنٹ انسٹیشن یا آرگنائزیشن سے ایک سیڈیفکیٹ لیں گے اور ساتھ لگائیں گے اور بہ آسانی اپنا اسلح لائسنس وہ آل آور پاکستان کا حاصل بھی کر سکتے ہیں اور اسے کیری بھی کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں رنگ کے بٹن کو پریس فرمالیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بغیر کسی تاخیر کے آپ تک پہنچتے رہیں اپنا برپور خیال رکھے گا اللہ حافظ